اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین کے اسمائے حسنہ میں سے ایک نام الغفور بے حد بخشنے والا اب غفار اس کا بھی معنی ہے بخشنے والا الغفور اس میں بھی اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے لیکن دونوں نامے میں تھوڑا سا فرق ہے غفار کے اندر تقرار کا معنی پائے جاتا ہے اور غفور کے اندر اتمام اور کمال کا معنی پائے جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین مقبل طور سے بخشنے والا ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کہا قُلِيَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مایوس نہ ہو اللہ رب العالمین کی رحمت سے اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان مخلوقات میں سے تمام لوگ پہاڑوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں تو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو معاف کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ